موسیقی 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 واقعی میں تمہارا بہن ہوئی ہے نا لیکن یار لیکن بھائی قسم سے تمہاری بہن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یار بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں یا شم میری جان پیار تو میں بھی تم سے بہت کرتا ہوں جانتی ہوں پتہ ہے مجھے میں بھی تو تم سے بہت پیار کرتی ہوں یار سنان یار ریزے سے نہیں دیکھو نا مجھے تم تم جب ایسے دیکھتے ہو نا مجھے تو پھر لگتا ہے اندر کچھ بگھل رہا ہے جیسے اور سنو یہ صرف ہمیشہ میرے لیے ہی محسوس ہونا چاہیے سمجھیں صرف اور صرف میرے لیے چلو تو پھر آ جوا یار کہاں آؤ تو کہاں کہاں جب کیسے سوال پوچھتی ہو تم کہیں بھی لکے جا سکتا ہوں میں تمہیں چلو اب آؤ میرے ساتھ آؤ خدا اب کون آیا یار پتہ نہیں مجھے لیلا یا پریدریس نہ ہو کہ یار ہائی اچھ خول دو خول دو خول دو چاہاں خول دو خول دو نہیں خولدма ہاں دادی جان suno mi эта کیا آج راپ میں یہاں رہ سکتیوں ہائی دے کیا کر سکتیوں کیا کر سکتیوں میں آج رات یہاں رکھنے کے لیے آئی ہوں اب تو اسے اتار دو کمر میں تکلیف ہو جائے گی تمہارے سنن سنن کچھ کرو تو کچھ تو کرو نا پلیز کرو فوراں کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری جان کرتا ہوں کچھ پہلے پتہ چل جائے کہ آئی کس لیے ہی ہے اس کے بعد میں واپس نیچے پھیج دوں آئے گا سنن جاؤ ابھی فوراں کچھ کرو ان کا جلدی تادی جان کیا ہوا ہے میچو کئی پرابلوں میں آپ کو کیا تو فیل تو وہ بنا کر بیٹھا ہے میں بس سب سے بور ہو گئی ہوں دل بھر گیا ہے نیچے رہتے رہتے اب چاہتی ہوں ہوادار جگہ پر رہوں یہ آپ کا ہوادار لگ رہا ہے ویسے صرف یہ ایک فلور اوپر ہے دادی جان ہاں اب میں یہی پرے خوش رہوں گی بیٹا تم لوگ تھوڑا سا تو سوچو میرے بارے میں کتنی بھور ہو گئی ہوں اب جان آ جائے گی زندگی میں سنن سنن دیکھو فوراں کچھ کرو جلدی تم سمجھے تم جلدی کرو کچھ دیکھو میری دادی ہے وہ پوڑی ہے نکال تو ان کو بھار تو نہیں کڑا کر سکتا مجھے نہیں پرواہ دل سے تمہیں اتنا غصہ آ کیوں رہا ہے دادی جان تو لیونگ روم میں ہی سوئیں گے اور ہم اپنے بیڈ روم میں سو جائیں گے تم پریشان کیوں رہی ہو چھوڑو بس تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے سہیے دادی جان کہاں جا رہے ہیں سوفی پہ لیٹنے سے میری کمر میں داد ہو جاتا ہے اس لیے میں تمہارے بیٹ پر سونی جا رہی ہی ہائی دے کیا ادا کے لیے شب بخیر بچوں اللہ کرے اچھی نیند آئے آئی رفکی یار یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا چیمپین تبھی ہار نہیں مان سکتا ہے آئی کیا ہی بات ہے اس کی بات سنو میرے بھائی کی دھمکیوں سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت دہادر ہے رفکی یہ گریل بہت بھاری ہے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی اس میں آجاؤ ہاں 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 میرا ہنزم آسپینڈ کاش کی چیزیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ایک میں ہوں کہ مجھے نیندھی نہیں آ رہی اور تم دیکھو مزے سے سو رہے ہو یار کم سے کم تم تے میرا سابد بن وولیو دو گے نا ہی میں بن وولیو ہوں چلو بجاؤ اب دیکھو مجھے تمہارے لیے رومیو بن کے آ گیا کیا یہ تم ہو یارلین یا پھر مجھے بھاری جوانی میں نائٹ بلائنڈس ہو گئی ہے یہ نائٹ بلائنڈس نہیں میرا عشق ہے میں رومیو تم میری جولیٹ ہو تمہارے پیار میں کیا کیا کروں میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے ماف کرنا شاید میں تمہیں سمجھا نہیں پا رہا لیکن ہاں میں یہ جانتا ہوں تم جولیٹ ہو میری جولیٹ آئی مجھے سب سمجھا گیا جولیٹ آئی لاغ یو ٹو تو بتاؤ نا میرا کیا قصور ہے تمہارے بھائی نے کیوں عالق کر دیا ہے بولو جولیٹ ہاں سچ بتاؤ نا آرے یارلین تم چلے جاؤ اگر میرے بھائی نے تمہیں دیکھ لیا تو جان سے مار ڈالیں گے ان کی وجہ سے دیکھو میں کیا بن گیا ان کے دماغ میں ایک فطور ہے چھوڑ بس تم نیچے آجاؤ جولیٹ تم پاگل ہو گیا کیا اگر میں یہاں سے آئیں تو سیدھا نیچے گڑ جاؤں گی میری مانو تو تمہیں کام کرو تم اوپر آجاؤں میں نیچے نہیں آسکتی ہے بن وولیو تم پھر سے سو گیا ابھی بات ختم نہیں ہوئی یار ایسے تو نہیں بولو نا یہ رکاوٹ کچھ بھی نہیں آجاؤں نا جولیٹ ساتھ میں ملکے دونوں ڈانس کریں گے اور مجھے سالسا ڈانس بہت پسند ہے سالسا ٹھیک ہے اب پھر میں کوچ جاؤں بتاؤں مجھے نہیں 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 جانی من میں ایسا نہیں چاہتا میں اور تم کہیں پھر سے جدانہ ہو جائے کہیں یہ بلندی میری جان نہ لے لے جولیٹ یالین تمہارے لئے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں یہاں تک یا مر بھی سکتی ہوں اب روکو نہیں آجاؤں چلو ہر مشکل سے گزر کے آجاؤں نہیں نا ہمیشہ میں ہی اوپر آتا ہوں جولیٹ آج تم نیچے آجاؤں میں یہاں سے نیچے نہیں آسکتی بہانہ نہیں کرو آجاؤں بس یار میں نے کہا نا نہیں آسکتی ہوں آجاؤں آجاؤں میں نے دیکھ لیا تم اس سے پیار نہیں کرتی تمہارا نیچے نانا تو بس ایک بہانہ ہے جولیٹ ہوتی تو اپنے رومیو کے لئے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتی یالین تم تو جانتے ہو نا میں تمہارے پیار میں کتنی پاگل ہوں مجھے انتظار مت کروا آجاؤں چلو آجاؤں یار میں پلیس جلدی آجاؤں پلیس آجاؤں موسیقی 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 ہی موسیقی 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 میں بھی نہیں سویا ہوں رات پھر اب کیا کیا ہے تم دونوں نے کچھ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپا کیا کیا ہم نے یہ لڑکی تو جاہل ہے اور ساتھ میں زدی بھی اور تم بھی ویسے ہی ہو کل جب یہ گھر آئی تو کتنی پریشان اور کس حال میں تھی اور آج تمہیں سے کام پڑھ لے جا رہے ہو ایدھر آو تم میرے ساتھ چلو آجاو یا کیا کر رہی ہیں آپا بات کو سنیں ایدھا اس کا ہاتھ تو چھو نہیں آرہا تم چپ رہو بلکل تم ایک خود غرض انسان ہو تم سی ایک بات کہتی ہوں برا مت پاننا تم کبھی ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتے یا اللہ لگتا سارا کسور میرے ہی اس میں آپ تو ایسے دل تو چھا رہے ہیں سر بھار دو میں تمہارا آج یہ کام پر نہیں جائے گی ہو گیا کام وہاں جا کے سکون سی بیٹھو میری جان میری ساتھ میری ساتھ ذرا اوک پر ہوگی تم ہاں ہاں جی ضرور ضرور میری جان کان کھول کر سن لو پانچ منٹ میں نیچے آنا ناشتہ لگانے والی ہوں میں ناشتہ لگانے والی ہوں میں اوکی پانچ بس پانچ سنو دانش دیکھو یہ پرابلم ابھی کے ابھی سالف کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بے نہیں جان رہا ہوں کام پر ان پاگلوں کی فوج میں اکیلہ تھو ہی چھوڑوں گا تمہیں ہاں دانیا کی اممی ہلو زوہال صاحبہ ہاں میں مفتن بات کر رہی ہوں ہاں ہائی میرے نیلی آنکھو والے صوفے کو کتنا پیار سے حق کر کے سو رہے ہو ہائی کتنے سوئیٹ ہو تم اوہ آہ ہاں ہام ہے ہاں ہاں destructive یہ تو بیکار ہے اسے بھی رکھ کر کیا کرنا ہے اور یہ کیا ہے بیکار ہے کتنی فالتوں چیزیں پڑی ہیں یہاں پر اور یہ ہے کوئی سے بھی یہ بھی بیکار ہے عجیب سی چوئیس ہے یہ کیا کریں گے میرے ڈریسز کے ساتھ کیا کریں گے شیطان کی خالہ سنو میرے گھر کی بہو ایسے کپڑے نہیں بہن سکتی اہاں میں ایسی ہی ہوں دکیا نوسی دادی ہاں میں ایسی ہی ہوں لیکن یہ سب میرا مجھے لگتا ہے تم پاکل ہو گئی نہیں آپ چھوڑے اسے یہ میرا ہے چھوڑے کہوں گی بھئی ہوگا چھوڑے اسے چھوڑو تو مجھے نہیں چھوڑے دادی جان آپ کے ساتھ بسلا کیا ہے دادی میرے سارے کپڑے پھیک رہی ہے بیٹا دکھو اسے یہ پاگل ہو گئی ہے بلا وجہ یہ مجھ سے کپ سے لڑ رہی ہے سمجھے ہائے یار یشم صحیح تو کہہ رہی ہے وہ ارے یار تم دروں کو پتا تو ہے نہیں کہ کتنے مہنگے کپڑے ہیں یہ بس آگے بولنے میں 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 کھڑنے کے لیے یہ دیکھو دیکھو کچھرا ہے کچھرا ہے یہ سب بیٹا تب کیا کر رہے ہو آدھو گئے یار یشم یہ کس طرح کی کپڑے ہیں یار اور یہ کیا ہے کیوں آئے آئے دیکھو تو ان کو یہ کتنا بے ہوڑا لگ رہا ہے یشم تو بھی یہ پہل ہوگی بیٹا سنو تم بالکل پریشان نہیں ہونا میں نے اس طرح کے سارے کپڑے نکال دی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دادی جان سب پھیک کر رہوں گا میں یہ ٹھیک ہے تم جا کے پھیکاؤ ٹھیک ہے دیکھو مجیمے سو تو لڑگی اٹھ جاؤ اب آئی خیالن گوڈ مارنگ بھائی جان آرے آئیں دیکھیں یار آ رومانٹک آج شام چب میں آفیس سے آؤں تو خاتون اپنے ہاتھوں سے میری لی خانہ بنا کر رکھنا تم آئی تو وہ پھر سے آئے تک کل رات یہاں ہاں تو فیل بھائی جان سے مار دیں گے اور اب یہ نوٹ پکڑ کے بیٹھی ہو تم یہاں ایسا تو مت بولے یہ تم کس کا نوٹ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہو دیکھو ہائی اس پر تو خاتون لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس نے ایسے ہی مزاق میں لکھ دیا اور ویسے بھی تو فیل بھائی سے بہتر کون خاتون کہہ سکتا ہے بھلا لگتا ہے وہ کسی اور کو یہ خاتون کہہ رہا ہے آہ ارے نہیں کیسے پتا تمہیں وہ کل رات کسی ماروی سے فون پر بات کر رہا تھا آج میں انہیں جا کر سرپرائز دوں گی پھر سب کو پتا چل جائے گا بس کریں آپ بابی ان کو سزا ضرور ملے کی ہاں ضرور ملی جائے بس کرو تم تم خود آدم کی آگ میں جل رہی ہو اسی لئے تم آگ بھڑکا رہی ہو کون جل رہا میری وجہ سے ایک تو اس نے میری کھٹکی پر قبضہ کیا ہے میں جل رہی ہوں تمہیں کیا کوئی اعتراس اچھا ابھی میں ایسے تو نہیں کرو یار دیکھو اچھا چلو پارک کے ساتھ والی پیسری شاپر شام کو ملنے آجا ہم انتظار کروں گا ہاں کیا سوچ رہی ہو جاؤ نا جا کر بولو اسے ہاں بولو جاؤ شابش آ جاؤ کی میں پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ بلیس اس لڑکی کا پیچھا کیسے چھوڑے گا اس سنے ریچڑے یار حد ہے تم لوگ کیوں اپنے پارٹنرز پر اتنا زیادہ شک کر رہی ہو یار اللہ حد ہے لیلا سناؤ میری بڑے بھائی اس طرح کے نہیں ہیں تم ان پر کیوں شک کر رہی ہو حبیبے اور جتنا آج تک میں آدم کو سمجھی ہوں آدم اپنی غلطی دل سے مان رہا ہے ٹھیک ہے ہاں بھروسہ کرو اس پر بھروسہ کرو بھروسہ بہت ضروری ہے بھروسہ کرو یارلنن سر ماروی صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں ویلکم بیس ماروی یارلنن ساہب بہت شکریہ آپ کا بہت خشی ہوئی آپ سے مل کر پلیز تشریف رکھئیے سنگل دو کب کافی لیا یہ بہت اچھا کام کیا آپ نے کیسی کافی پییں گی اب بلاک کافی میں کیوں پیوں گی بلاک کافی تم سے زادہ فٹ ہو نہ دکھنے شگر سے بھر دینا اسے تم دل تو چاہ رہا ہے الگ سے شگر تمہارے موں میں پی ٹھوزو تاکہ مر جاؤ تم پھر سے کئیے گا نہیں میں تو بس ایسی ہی بڑی آئی شکل تو دیکھو اس کی ملکل بحث پر چپ کیوں ہی جوپ کی طرح لگتی ہے اور بات اس دنوں دیکھنے میں تم سے زیادہ فٹ ہوں میں شگر سے بھار دینا میری کافی کو زہر نہ پلا دوں میں سے جی تو مس ماروی کہیے عراس ٹیکنولوجیز آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے شاہد بتایا تھا آپ کو پہلے اپنی کلینک کے لیے ہمیں بہت اچھا سافٹویئر بنوان ہے اور بہتر تو یہ ہی ہوگا میں آپ کو اس کی خود ڈیٹیلز دکھاؤں ضرورت نہیں آپ بس بتا دیجئے مجھے نہیں جتنی جلدی آپ سمجھیں گے ہمارے لیے اس نہیں بہتر ہوگا ہم جاتے ہیں ہم جلدی سیٹسفائے ہو جائے لیکن میں جلدی سمجھ لیتا ہوں نہیں 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 اسے یوز کرلوں میں کیا مطلب سمجھاتی ہوں آپ کو ابھی ہو جائے گا میں بس اسے یہاں اٹیچ کر دیتی ہوں آپ کو پس یہ ہی دکھانا ہے کہ کسٹومر کا پورٹفالیو کس طرح بنتا ہے اس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہی آپ کو یہ ایک بار دیکھنا ہی ہوگا مسٹر یالے آہ میں بڑی سکرین پر لگاتے تھا ہوں زیادہ اچھا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں یہ ساری ڈیٹیلز سمجھیں گے آپ ٹھیک ہے یہاں یہ ایک نظر بلو آدھے سٹیپ دیکھیں آہ 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 آ یہاں کھڑی ہے بہشکری آپ کا خوب مزی سپی ہے آپ اس بات کا مطلب بتائیں گے آپ مجھے تو سمجھ رہی آتا بزنس ومن کیسے بن گئی سیدھی بات تو سمجھ نہیں آتی آپ کو بس ہر بات کا مطلب جاننا چاہتی ہے آپ صحیح کہا سونگل اب یہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چلو اب میں جا رہا ہوں سنو تم مجھے اس کی کمٹی ڈروپ کر دوگے بات سنیں آپ کہیں نہیں جا رہی تو فیل بھائی ایسے ویسے آدمی نہیں ہے بیوکوفی کی باتیں نہ کریں ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا بھابی اچھا ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ ارے لیلا سنو پریشان مت ہو بھائی نے بلکل ٹھیک کہا ہے چلے کا کیا فائدہ جب کچھ ہے ہی نہیں سونگل مجھے مس کر رہی تھی ہاں بالکل میس دیف نے مس تو کر رہی تھی لیکن اس لیے کال نہیں کی اچھا تو پھر کیا ہوا ارے دیف نے میڈام آپ مہا سکون سے کیسے بیٹھ سکتی ہیں یہاں آپ کا شاہر خطرے میں ہے قسم سے وہ یالن سر کو زندہ کھا جائے گی کیا؟ سنو یہ کیا بولے جاری ہو تم یار خدا کے لیے آ کر اپنے ہزبنٹ کو بچا لیں لڑکیوں بولو ہم تیار ہیں دکھنے تیار ہو جاؤ ہم مل کر لڑکوں کو بچائیں گے ان چڑیل اسے اگر کسی بھی تکلی نے قریب آنے کی کوشش کی تو اس کے پر توڑ دیں گے ہم ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھیں گے ہم ہر کسی کا مقابلہ کریں گے کوئی بھی عارت ہمارے لڑکوں کے قریب نہیں آسکتی کبھی بھی میں اسے جان سے مار دوں گی اور اس بندے کو کیتی بنا دوں گی آفرین ہے لڑکیوں لیلا تم کمپنی جاؤ گی حبیبے تم محلے کی دکان پر جاؤ اور میں دیف نے کیا ہے تم نائٹ سوٹ پہ بھر جاؤ گی کیا ہمارے پاس تایار ہونے کے لیے وقت نہیں ہے میری بہن یا لین میں آ رہی ہوں تمہیں بچانے ہاں صحیح ہے آپ کو تو میں بتاؤں گی دادی جان میرے بچے میرا کب سے حلوہ کھانے کا دل جا رہا ہے حلوہ کھانا ہے ہاں تو کیا ہوا میرا دل نہیں جا سکتا ٹھیک ہے دادی جان جا کر لے آتا ہوں بزار سے میں ہاں سنو بیٹا میں نے سارے بےہودہ کپڑے دروازے کے پیچھے شاپر میں رکھتی ہے دیکھ کر آ جانا ہوں نے میری جان یہاں ہے وہ بھی لے جانا کچھ رہا ہے سرپرائز سرپرائز میرے گھر میں روشنی کر دی آپ نے میری پیاری امی موسیقی 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 تم سے کتنی بار کہا ہے میرے پوتے کے لیے پنگ کلر کا سویٹر مد بنانا ہاں کیوں نہ بناو کیوں کہ میرا پوتا ہوگا پوتی نہیں اور وہ بلو رنگ پہنے گا اور بس اس سے کوئی فرق نہیں پرتا لڑکا ہو یا لڑکی ہو آج کل کے دور میں سب ایک ہی ہیں یہی سوچ میری بھی ہے دروازے پہ سرپرائز ہے سرپرائز موسیقی امی تو میری جان اپنی امی کو بہت نسکر رہی تھی نا مل کر اچھا لگا سرات صاحب خوش آمدید بہت شکریہ شکریہ موسیقی 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 شاید اپسی میں جا جائے آپ کو ہمیں خوش کیجئے اس کے بعد بہت خوش ہو جائیں گے آپ ماروی صاحبہ مجھے لگتا ہے آپ جو چاہ رہی ہیں وہ آپ کو ہم نہیں دے سکتے کیا مطلب اس بات کا مطلب سمپل ہے آپ کا بزنس ہمارے کام سے میش نہیں کر رہے اس لئے آپ جا سکتی ہیں شکریہ آپ کا وہ آپ جانتے ہیں یہ غرور کسی کسی پر سوٹ کرتا ہے بیسے استقفر اللہ دول ہنے ہیں ٹھیک ہے کچھ سوچتے ہیں ایسا کرتی ہوں میں کل آجاؤ گے یہاں پر یعنی کہاں ہے وہ چڑے لہاں دف 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 دکھ دکھنا بیسے موچھ نہیں میرے ساتھ اس کا فیر نہیں ہے یقین کیا تم بلکل ہی باغل ہو گئے ہو یعنی مجھے کنفاب ہے کہ تم بھارا اس سے چکر ہے ہٹ جو سامدے سے ہٹو تو تم بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہو یار میری طرف غور سے دیکھو تم دیکھو مجھے ٹھیک سے میں تمہیں زرہ سی بھی انڈے وکوف لڑکیوں کی طرح لگتی ہوں کیا تو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں میں جانتی ہوں تمہارے کی غلطی نہیں سب کچھ اس لڑکی نے کیا ہے ہٹو یہ میری بیوی ہے یہ میری بیوی ہے آپ کی بیوی ہاں سویٹھاٹ بیوی میں ڈیفنے آراز ہوں پھر سے کہیں گے آپ ڈیفنے آراز ایک بار پھر سے کہیے ڈیفنے آراز ایک بار پھر سے ہو جائے ڈیفنے آراز قسم سے ڈیفنے کے ساتھ آراز کتنا سوٹ کر رہے ہیں میری جان یار ڈیفنے آراز ڈیفنے آراز ویسے تمہارے مجھ سے بھی اچھا لگتا ہے ایک اور چیز ہو سکتی ہے اگر ہم آراز سے پہلے ڈیفنے باروچی آراز کر دیں تو پھر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا ڈیفنے آراز ہی چھیک ہے یہ بھی چلے گا دور ہی سا ہی لیکن آراز تو ہے آہ ہاو کیوٹ آہ آہ یہ چڑیل کہاں بھاگ رہی ہے چھوڑے مجھے ہاتھ اٹھا ہے اپنا یہ کونسے طریقہ ہے آہ تمہیں کیا لگاتا ہے مکل جوٹ دیں گیا ایسے کونسے پیار آراز ہو جا ہمت کیسے ہوئی تمہاری ہاں یہ تم نے میرے شہر پر نظر ڈالی انہی آنکھوں سے خوبی اینا یالن کو اتھا رہا دیفنے بینا کسائی نہیں سبر مجھے بہت زیادہ غصہ آرہا ہے اس پر میں بلکل نہیں چھوڑوں گی سے ٹھیک ہے یہاں ہو چوڑے جتنا چاہے جی بھر کے مار لو لیکے مطلب ذرا خود کو دیکھو دیفنے اس کا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میرے خیال سے تمہیں نہیں لڑنا چاہیے ہاں قسم سے قسم سے آہ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہے ماروی صاحبہ اب آپ یہاں سے دفع ہو جائیں آئی آئی ایم سو سوری میرا مطلب یہاں سے چلی جائیے آئی میں آپ کو چھوڑ دوں چاہو اور واپس مت آنا کبھی تم سونگل دیکھ لیکن اسے ایک موقع دیتے تم مجھے اس کا تو میں موہ ہی نوشنیتی چڑیل گئیں گی ڈفنے اراز میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یار میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن یہ کوئی وقت نہیں ہے ان باتوں کا اسے بھائی نے بھیجا تھا یالن لیکن کیوں ڈفن ہے اوف تفائل بھائی توبہ ہے یار تو اسے پتا چل گیا ہم میریڈ ہے اللہ یہ بھائی کو بتا دے گی سب کچھ چلو 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 میری بات تو سنیے مادم پلیز واپس آجائیے میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی نہ ہی کبھی کچھ کہا ہے آجائیے خوش آمدید سر کیا لیں گے آپ ہاں میں اپنی گل فرینڈ کیا ویٹ کروں گا وہ آچھے گے تو پھر میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں ٹھیک ہے سر پرفوس کروں ابھی یا نہیں کروں یار لیکن تم مجھے پرپوس کیوں نہیں کر سکتی تو کیا ہوا اگر میں تمہیں خود پرپوس کر دوں تو دیکھو شرمانہ نہیں تم آدم کو شادی وادی نہیں کرنا حبیبے کو بھول جاؤ اور جاؤ یہاں سے اصل میں تم آسنے باجی کو بھول جاؤ سمجھے میری بات تم چاہ رہے ہو میں بیٹھوں گا جاؤ یہاں سے خوش آمدید میڈم کیا لیں گیا پہلے میرا بوئی فرند آ جائے پھر میں آرڈر کرتی ہوں ٹھیک ہے میڈم میس آسلے میں آپ کو کلینک کی ذیمہ داری دیتا ہوں خیال رکھئے گا ٹھیک ہے میں سب سنبھال ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بے فکر روکر جائیں شکریہ میس نے حال میس کروں گا آپ کو یہ دن بس چلدی سے گزر جائے کیا آپ لوگوں کو کچھ مانگوانا ہے وہاں سے نہیں بولینٹ سر شکریہ آپ کا اگر آپ صرف مجھے بولینٹ کہیں تو اچھا لگتا ہے مطلب یہ سر وغیرہ کو سائٹ پر رکھیں کیا سر رہے گا اگر میں پوری طرح ہی تم سے جان چھڑا دوں کیا کر رہے ہو تم یہ بھی آپ کا پیشنٹ ہے واہ اسے بھی پتا ہے یہ تو بولینٹ سر یہ دراصل میرا پیشنٹ ہے میں اس کا علاج کر رہی ہوں اینکر مینجمنٹ کا آپ تو جانتے ہی ہیں وقت لگتا ہے نہیں وقت کے ساتھ نہیں جب بھی اس طرح کا شخص میرے سامنے آتا ہے تو مجھے خود ساتھ آئے کولر سے ہاتھ اٹھائیں ورنہ میں سیکیورٹی بلا لوں گا ہاں ہاں بلاو پوری فوج بلاو یہاں چھوڑو پلات انہیں یہ میرے بوس ہیں پاگل ہو کیا یہ پاگل کسی کا بوس کیا سے ہو سکتا ہے نزاک کر رہا ہے یہ ایک کام کرو تم دونوں جا کے میرے روم میں ویٹ کرو میں ابھی آتی ہوں جو اب اگر تم نیلے بالو والی کے پاس بھی دکھے تو یاد رکھنا بہت پشتاؤ کے تم سمجھے کیا کرے ہو جلو یہ کس کسن کا مریض ہے آسلے مریض ہے جب ہی تو کلینک آیا ہے میرا خیال ہے آپ کو جانا چاہیے کہیں آپ کی فلائٹ مستا ہو جائے آپ جائیے سونا اگر کوئی گڑ بڑ کرے تو سیکیورٹی کو بلا لی یہ جو انسان ہے کس کا بہر پورا پاگل ہے بلکل پاگل ٹھیک ہے کیا مسیبت ہو تم پوری مسیبت ہو اس سے رکھو تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ویسے میری ریسرچ کے مطابق تمہیں ٹریٹمنٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت بتا رہا ہوں میں میں تمہیں جان سے مار دوں گی تم نے باس کے سامنے میری اتنی اچھی جاب خطرے میں ڈالتے ہو تمہیں سرائے ساس نہیں ہوا یہ کیا کرے یہ تم جلو انشاءاللہ پاگل ہے یہ تم پاگل ہو تمہاری اتنی حمد آپ میں ہوئی کیسے تم بھاگو گے اچھا بھاگو سرم میں بتاتی ہوں تمہیں کہاں بھاگو گے نائنٹی پرسنٹ آتمی بھاگی جاتے ہوں گے یہاں سے اور اگر میں نے وہ ٹین پرسنٹ پکڑ لیے تو دعا کرو میں تمہیں پہلے نہ پکڑ لوں ملیلے والو والی ڈیر گئی تو میں تمہاری جیسی بن جاؤں گی نا پولات ہاں انشاءاللہ میں تم پہ اپنا وقت کیوں زائع کروں ہاں پکڑنے آ رہی ہو یہی رکھو ریسرچ چاری رکھو اپنا میں اپنا ٹریٹمنٹ پورا کر کے آتی ہوں ٹھیکے بھولا جیسے مرضی as you wish دروازہ تو لکھ ہے اچھا واقعی میں ہے میں دیکھتا ہوں دروازہ تو واقعی لکھ ہے آسلے آسلے یا اللہ ڈیف نے بس کرو ہاتھ توڑ ہو گیا ہم پہنچ جائیں گے ابھی وہ اتنا دور نہیں گئی ہوگی چلو میں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی کس کے کہنے پر بھائیں تھی آگے ہم دونوں خود دیکھ لیں گے مجھ سے غلط ہی ہو گئی مجھے مجھے اسے ماری ڈالنا چاہیے تھا یا پر کم سے کم اس کی زبان ہی گاڑتی اس کے بعد اسے جانے دیتی پھر کونسا کسی سے کچھ کہہ پاتی یار گاڑی روک دو روک دو یہی پہ قسم سے اگر یہ ساتھ ہوا نا تو میں تمہیں چاند سے مار توں گی تو یہ ہے وہ مار بھی ہمیں دیر ہو گئی سب کچھ بگڑ گیا ہے قیامات آگئی ہے اب ہمیں کوئی ہی بچا سکتا کچھ نہیں ہو سکتا مار بھی تم یہاں مجھے نہیں کرنا یہ کام اب ایک عورت مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے ہاں روک دو مجھے کچھ روک دو کچھ بگیر مجھے stuk مجھے کچھ بغیر یعقین مجھے کچھ بگیر مجھے کچھ بگیر پسند ترسال مجھے کچھ سکتا مجھے کچھ بگیر مجھے کچھ بگیر موسیقی موسیقی